موسیقی 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 ہاف ٹی سپون جو ہے وہ آپ ڈال لیجئے گا ٹیس کے اچھی طرح سے لسن جو ہے اور اچھی طرح سے اب اس کو آپ نے مکس کر دینا ہے بہت ہی مدے کی یہ فلم تیار ہوتی ہے اس کے اندر جو چیز ہے آپ ملٹیڈ چیز سوس بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے علاوہ موزرالا چیز کے سلائس بھی ڈال سکتے ہیں اب میں نے اس میں ٹماٹر شامل کر دیئے ہیں اور بیج نکال دیئے ہیں یہ ابھی میں اس میں چیز سوس شامل کر رہی ہوں ون فورس کپ ڈکنی اور بعد میں میں اس کے اندر موزرالا چیز کے سلائسیز جو ہیں وہ ایڈ کر دوں گی سلو فلیم پہ اس کو ہم بنا رہے ہیں میڈیوم ٹو سلو فلیم پہ تاکہ ہمارا یہ جو مکسٹر ہے جوسی رہے اب آنچ بند کر دیتے ہیں اب میں نے اس میں موزرالا کے یہ سلائسیز ڈال لے ہیں یہ دیکھئے اس سے آپ کو بہت ہی چیزی فلیور آئے گا اس کا بہت ٹیسٹی لگیں گے یہ انشاءاللہ آپ کو پیٹیز تو فلنگ جو ہے اس کو بنا کے بھی آپ رکھ سکتے ہیں اب بریڈ کے سلائسیز لے لیجئے اور ان کے کنارے کاٹ لیجئے گا بریڈ کے کنارے جو ہیں وہ آپ بریڈ کمز بنا سکتے ہیں ان سے بریڈ آپ کی بلکل سوفٹ اور فریش ہونے چاہیے اب یہ بریڈ کے ہم نے کنارے اس طرح کاٹ کے یہ دیکھیں بلکل فریش ہو لچکدار ہو آپ کی بریڈ تو اس سے آپ کے یہ جو بریڈ رولز بنیں گے اگر آپ کسی اور چیز سے فریش بریڈ نہیں ہوگی آپ کی تو یہ ٹوٹ جائیں گے چلیے ہم ساری بریڈ جو ہے اس کو ہم اسی طرح سے بیل لیتے ہیں اب یہ دیکھیں اسی طرح کے تمام سلائسیز جو ہیں اب آپ نے بریڈ کا یہ سلائس لے لینا ہے ایک قدر اور اس کے اندر فلنگ آپ نے یہ شامل کرنی ہے فلنگ آپ کی ٹھنڈی ہونی چاہیے رون ٹیمپریچر پر اس میں موزریلا کے سلائسیز آپ کو نظر آ رہے ہیں موزریلا چیز جو ہے اس کو آپ جو سلائسیز میں ملتا ہے آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور شرد کر کے بھی ڈال سکتے ہیں صدو کش کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اب چاروں کناروں پہ اچھی طرح سے پانی لگا دیں گے اور بریڈ کے درمیان میں جو ہے وہ ہم نے فلنگ رکھی ہے اب اس کو فولڈ کر لیں گے پہلے سامنے سے پھر اوپر سے اور اچھی طرح سے آپ ہاتھ سے پریس کر دیں گے بہت اچھی طرح سے اور پانی لگا لگا کے آپ تھوڑا سا اس کو ہینڈل کر لیجئے گا اس سے آپ کو بہت آسانی سے سیٹ ہو جائے گا یہ آپ کا پیٹیز جو ہے تو یہ بہت اچھا ہمارا بریڈ پیٹیز جو ہے ریڈی ہو گیا ہے ہلکا ہلکا میں نے اس پہ پانی لگایا ہے پانی میں آپ نے ڈپ نہیں کرنا اگر پانی میں ڈپ کریں گے تو بہت سوفٹ ہو جائے گا اور فرائی کرتے وقت ٹوٹنے کا بھی ڈر ہوتا ہے تو فریش بریڈ اس وجہ سے آپ کے بہت کام آئے گی اب اس پہ آپ نے انڈے کی کوٹنگ نہیں کرنی کیونکہ ہم نے اس پہ پانی لگایا ہے تو اس لئے ڈریکٹ ہی ہم اس پہ بریڈ کرمز لگا لیں گے بریڈ کرمز میں نے آپ کو بنانے سکھائے ہیں یہ والے جو میں ڈونالڈ کے اکسی میں یوز کے جاتے ہیں تو اس کا لنک میں ڈسکریپشن میں آپ کو دے دوں گی اسی طرح سے سارے بنا کے آپ ان کو ایک مہینے کے لئے فریزر میں ڈی پلو بیگ میں رکھ سکتے ہیں اب آ جاتے ہیں ہم اس کو فرائی کرنے کے لئے تو ہائی فلیم پہ ہم ان کو فرائی کریں گے کیونکہ تمام چیزیں ہماری جو ہیں اس میں پکی ہوئی ہیں اور ہم نے صرف اس کو کلر دینا ہے بریڈ کرمز کا اور کرسپی کرنا ہے تو اس کو ہائی فلیم پہ ہم فرائی کریں گے اگر آپ سلو فلیم پہ کریں گے تو یہ بریڈ جو ہے یہ آئل بہت زیادہ جذب کر لے گی اپنے اندر اور یہ آپ کے کرسپی نہیں ہوں گے بلکہ بہت زیادہ آئل ہی ہو جائیں گے تو ہائی فلیم پہ جب آپ ان کو فرائی کریں گے تو یہ بہت ہی کڑک اور کرسپی آپ کے بریڈ پیٹیز تیار ہوں گے کلر دیکھیں یہ کتنا خوبصورت آ گیا ہے صرف دو منٹ کے اندر ہی آپ کے یہ فرائی ہو جاتے ہیں رمضان میں افطار میں آپ بریڈ پیٹیز بنا سکتے ہیں یا سہری کے لیے بنا سکتے ہیں یا بچوں کو لنچ بوکس میں دے سکتے ہیں شام کی چائے کے ساتھ بنا سکتے ہیں ایت کی ٹرولی کے لیے بنا سکتے ہیں ایز ایپٹائزر یعنی پارٹیز اگرہ کے لیے بھٹے پارٹیز اگرہ کے لیے کسی بھی فنکشن میں بیسٹ آئیڈیل ریسپی ہے یہ میں ایک توڑ کے آپ کو دکھاتی ہوں اس میں چیز بھی میلٹ ہوا ہے اور یہ چکن بھی آپ کو نگرہ رہا ہوگا تو بہت ہی زبردست بہت ہی چیزی ہمارے یہ چکن بریڈ پیٹیز تیار ہیں تو ضرور ٹرائی کیجئے گا چکن ٹک کا ایگ رول آپ کو بنانے سکھائیں گے بہت ہی زبردست رول اپس ہیں یہ جو کہ لنچ بوکس بغیرہ میں یا بچوں کو آپ ٹیفن میں دے سکتے ہیں بریک فاسٹ میں یا شام کی چائے کے ساتھ بہت ہی ایزی اور بہت ہی آسان بننے والے یہ ریسپی ہے فلنگ آپ اپنی مرضی سے اس میں کوئی بھی کر سکتی ہیں مین میتھرڈ جو ہے وہ اس کے کریپس تیار کرنے ہیں جو کہ اس کی روٹی ہوتی ہے تو بسم اللہ الرمانہ رنگ کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی تو سب سے پہلے ہم نے دو انڈے لیئے ہیں ایک کپ ہم نے دوت لیا ہے روم ٹیمپریچر پر اور اس کے ساتھ ہم نے پلین میدہ جو ہے وہ لیا ہے آدھا کپ اور اس کے اندر میں نے نمک اور یہ جو تھوڑا سا کارن فلور ہے یہ شامل کر دیا ہے نمک آپ ہاف ٹی سپون لے لگ جیے گا اور مٹھا سوڈا جو ہے یہ کواٹر ٹی سپون جتنا مٹھا سوڈا اس میں اٹھ کر رہے ہیں تاکہ یہ اچھے فلپی جو ہیں ہمارے کریپس بن جائیں ان کی روٹی جو ہے اچھی طرح سے تیار ہو جائے اب یہ ڈرائی انگریڈنٹس میں نے مکس کر دیئے ہیں اب ہم انڈے جو ہیں وہ ایک باؤل میں توڑ لیں گے انڈے جو ہیں وہ روم ٹیمپریچر پہ ہوں گے تو آپ کے یہ بہت زبردست بیٹر جو ہے وہ آپ کا تیار ہوگا آپ اسی قوانٹریٹی کو بڑھا جتنا مرضی کر سکتے ہیں انڈوں کی مقدار اگر بڑھانا چاہیں اگر انڈے بڑے سائز کے ہیں یہ میرے پاس انڈے بڑے سائز کے تھے اس لیے اگر چھوٹے سائز کے یہ درمیانے ہیں تو آپ تین سے چار انڈے بھی شامل کر سکتے ہیں انڈوں کو اچھی طرح سے بیٹ کر لیں گے اور اس کے بعد اس میں دودھ شامل کر دیں گے میں نے آدھا کپ جتنا اس میں دودھ شامل کر دیا ہے تقریباً یہ میرے پاس ایک کپ جتنا دودھ ہے اب یہ سارے کا سارا جو ڈرائی میدہ اور کون فلور اور نمک اور بیکنگ سوڈا تھا یہ تمام چیزیں میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں اور اچھی طرح سے اب آپ نے بیٹ کرنا اس کو آپ نے اس کی کنسسٹینسی جو ہے وہ چیک کرتے رہنا ہے بیٹر بہت پتلا رنی نہیں ہونا چاہیے آپ کا تھوڑا سا جو ہے یہ ٹھیک ہونا چاہیے اچھی طرح سے میکس کریں گے دو سے تین منٹ میں ہی آپ کو پتا چل جائے گا بیکنگ سوڈے کی وجہ سے بھی اور اگر ضرورت پڑے تو آپ اس میں میدہ شامل کر سکتے ہیں اب میں نے اس میں کوئی چیز اور شامل نہیں کی دو سے تین منٹ اس کو اچھی طرح سے اس کے لنپس وغیرہ نکال لیں ہیں تو یہ بہت بردست یہ بیٹر تیار ہو گیا ہمارا دیکھیں نہ تو یہ رنی ہے اب اس میں ایک چھٹکی جتنا کلر فوڈ کلر ایٹ کریں گے اوپشنل ہے اس کا کلر خوبصورت دینے کے لئے آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال دیجئے گا اگر نہ ڈالنا چاہیں تو اس کو چھوڑ دیجئے گا نہ ڈالیں اب ہم پین ہم نے اپنا فلیم پہ ہائی پہ گرم کیا ہوا ہے اور اس میں میں اوائل برش کیا ہے قریبا ہاف ٹی سپون جتنا اب ایک بڑا چمچ لے کے اس سے آپ نے پینکیکس کے لئے جسے ہوتا ہے اس طرح سے بیٹر ڈالنا ہے اور اچھی طرح سے فوراں سے اس کو گھما دینا ہے گھما دے وقت آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ چاروں سائٹ پہ ایکوالی سارا بیٹر جو ہے وہ چلا جائے صرف ایک منٹ کے اندر ہی یہ جو ہے کنارے چھوڑ دے گا یہ دیکھیں بہت ہی آسان ہے اور اب اس کو ٹرن کر لیں گے آپ نے اس کو کلر کوئی نہیں دینا کچھ بھی نہیں کرنا پکانا بھی زیادہ نہیں ہے صرف ایک منٹ میں آپ کے یہ ایک جو ہے ایگ کریپ جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے یہ دیکھیں یہ نکال کے ایک سائٹ پہ کر لیں گے تو یہ ایگ رول کی جو پٹی ہے یہ ہماری تیار ہو گئی اسی طرح سے دوسرا بھی بنا لیں گے اس کو بھی ہم ٹرن کر دیں گے بہت ہی آسان ہے یہ بنانے آپ لوگ ڈاؤن میں بہت دفعہ دل کرتا ہے کہ کوئی سموسا پٹی یا رول پٹی نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ اس طرح سے بھی رول بوکس پیٹی وغیرہ اس کے بنا سکتے ہیں ایگ رولز بنا سکتے ہیں یا اسی طرح سے آپ ان کو فولڈ کر کے تو اس کے اندر جیم وغیرہ یا میونیز اور کچھ بھی آپ فلنگ کر سکتے ہیں فروٹس وغیرہ کی یہ دیکھیں سارے ہی میں نے اس طرح سے تیار کر لی ہیں چار سے چھے عدد جتنے بھی آپ بنانا چاہیں آپ بنا لیجئے گا اس قانٹٹی میں تقریباً آٹھ سے دس جو ہیں وہ ایزلی بن جائیں گے آپ کے چلیے اب ہم اس کی جو ہے فلنگ تیار کریں گے فلنگ کے لیے سب سے پہلے ہم ٹو ٹیبل سپون جتنا جو ہے کوکنگ آئل شامل کریں میں اس میں اولیو آئل شامل کر رہی ہوں آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی آئل شامل کر سکتے ہیں اب اس کے اندر میں لسن ادرک کا پیسٹ جو ہے وہ ون ٹی سپون ایڈ کر رہی ہوں لسن ادرک کا پیسٹ جو ہے وہ آپ پاورڈر ہے تو پاورڈر ڈال سکتے ہیں اگر فریش آپ نے چوب کیا وہ ڈالنے یا پیسٹ ہے جو بھی آپ کے پاس ہے اس کو ہلکا سا سوتے کریں گے آنچ ہماری جو ہے میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ ہے جو ہی یہ دیکھیں ہلکا سا ہمارا لسن ادرک کا پیسٹ جنجر گارلک پیسٹ جو ہے ہلکا سا سوتے ہوا ہے اس کی خوشبو آنے لگی ہے اب میرے پاس جو ہے وہ اس میں میں شامل کر رہی ہوں چکن چکن تقریباً بوائل کیا ہوا میرے پاس ایک کپ جتنا ہے جو کہ میں نے ریشا کیا ہوا ہے ایک تھوڑا سا نمک ڈال کے چکن کو بوائل کر لیجیے اب اس میں میں نے سویا سوس شامل کیا ہے تقریباً ٹو ٹیبل سپون جیتنا اس وجہ سے میں نمک جو ہے وہ کم استعمال کروں گی ریڈ چلی سوس جو ہے یہ بھی سپائسی کرنے کے لیے آپ ایک چمچ ڈال سکتے ہیں اگر ریڈ چلی سوس نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ کر کے لال مرچ ایڈ کر سکتے ہیں چکن تک کا مسالہ جو ہے بزار کا بنا ہوا ون ٹیبل سپون بھر کے اس میں ڈال دیں گے بند گوبی ایک کپ جتنی اس میں اٹ کریں گے بند گوبی کے فائدہ بھی بہت زیادہ ہے اور اس کی فلنگ بھی زیادہ ہو جائے گی آپ کو یعنی کہ جب آپ فل کریں گے تو کافی سارا ہی ہے آپ کا مٹیریل تیار ہو جائے گا اچھی طرح سے مکس کر دیں گے آپ اس میں اور بھی فلنگ کے اندر گاجریں شملہ میرچ یا ہرا پیاز یا عام نورمل جو پیاز ہوتا ہے وہ بھی شامل کر سکتے ہیں ہری مرچ شامل کر سکتے ہیں دھنیا پدینہ شامل کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس آسانی سے اویلیبل ہے آپ اس کی فلنگ کے اندر ڈال سکتے ہیں ایون اگر آپ آلووں سے یہی فلنگ مرانا چاہیں تو آلووں سے بھی اسی طرح کی پٹیٹو تک کا فلنگ آپ تیار کر سکتے ہیں اب یہ ہائی فلیم پہ ہم نے رکھا ہوا ہے اور اب میں اس کے اندر جو ہے میدہ شامل کر رہی ہوں میدہ جو ہے وہ اس کی بائنڈنگ اچھی کرے گا اندر سے ان کو سوفٹ نہیں ہونے دے گا تو میدہ جو ہے ون ٹیبل سپون جتنا ڈالا ہے میدہ نہیں ہے کارن فلور ہے تو وہ ڈالی جیے اگر کارن فلور اور میدہ دونوں نہیں ہیں تو نورمل آم جو گھر کا آٹا ہوتا ہے آپ وہ ڈال سکتے ہیں اب اچھی طرح سے جب آپ اس کو مکس کریں گے تو یہ ڈرائے فارم میں آ جائے گا سوگی نہیں ہوگا جب آپ اس کو لپیٹیں گے ایگ رولز کے اندر تو پھر وہ گیلے نہیں ہوں گے اندر سے ٹوٹیں گے نہیں ہوں اس وجہ سے ہم نے اس میں میدہ شامل کیا ہے تھوڑی سی بلیک پیپر ہم ایڈ کر رہے ہیں ہاف ٹی سپون ڈالی ہے اس میں آپ سپائیسیز جو ہیں اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ اس کے اندر نمک میرچ جو ہے وہ زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ چک کے اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں گرم مسالہ ڈالنا چاہیں آپ وہ ڈال سکتے ہیں اب جائے گی اس کے اندر تھوڑی سی ٹھوٹی سی ٹماتو کیچپ میدہ کیونکہ اس کے اندر شامل کیا ہے اس وجہ سے ٹماتو کیچپ جو ہے فوراں سے ہی ڈرائے ہو جائے گی آنچ آپ نے بند کر کے ٹو ٹی بل سپون ڈال دینی ہے تو یہ بہت زبردست آپ کا مکسچر تیار ہو جائے گا اس کی فلنگ کا کیونکہ پین ہمارا ابھی گرم ہے اور ہم نے اس میں میدہ بھی شامل کیا تھا تو یہ دیکھیں تمام چیزیں اچھی طرح سے بائنڈ ہو گئی ہیں کوئی بھی چیز ویٹ نہیں رہی کیونکہ اس میں میدہ شامل کیا تھا اس وجہ سے اب یہ تھوڑا سا موزرلہ چیز اس میں اٹھ کیا ہے موزرلہ چیز اپشنل ہے اگر آپ کے پاس ہے تو ضرور ڈالیے گا اگر نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ کر دیجئے گا چیڈر چیز ڈال سکتے ہیں موزرلہ ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس ہے وہ آپ اس میں ڈال کے اچھی طرح سے اس کو مکس کر دیجئے گا اب یہ بہت زبردست چیزی جو ہے آپ کی چکن ٹکا کی فیلنگ تیار ہو گئی ہے اب اس کو تھوڑی دیر آپ نے تھنڈا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو یوز کرنا ہے اگر گرم گرم آپ فیل کریں گے تو پھر یہ آپ کی جو فیلنگ ہے وہ آپ کی اگرولز کو خراب کر دے گی چلیے اس کو تھنڈا کرتے ہیں اب یہ دیکھیں میں نے ٹو ٹیبل سپون جتنا میدہ لیا تھا اور ون فورت کپ اس میں پانی ڈالا ہے اور اس کا پتلا سا بیٹر بنا لیں گے اچھی طرح سے اس کو بیٹ کر کے ایک سائیڈ پر رکھ لیں گے اس سے ہم جو ہے اس کو سائیڈوں سے جو ہے اس کو سیل کریں گے یعنی کہ اگرولز جو ہم بنائیں گے تو ان کو بند کرنے کے لیے یہ بیٹر استعمال کریں گے آپ انڈے سے یا پانی سے بھی اس کو کر سکتے لیکن پانی سے یہ کھلنے کا بھی ہوتا ہے اس کا تو آپ اس طرح سے میدہ اور پانی کا اگر مکسٹر بنا لیں گے یا کون فلور اور پانی کا یا آٹے اور پانی کا تھوڑا سا لے ہی ٹائپ پتلا سا بیٹر بنا کے رکھ لیں سائیڈ پر چلیے اب ایک ایگرو لے لیں گے یہ تھنڈے ہو چکے ہیں روم ٹیمپریچر پہ اب ہم اس میں فلنگ جو ہے وہ شامل کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ایک سائیڈ پہ آپ نے فلنگ جو ہے چکن تککا چیز چکن تککا کی فلنگ رکھی دونوں سائیڈوں کے کورنر اندر کو فولڈ کیے نیچے سے آپ نے اس کو اوپر کو پریس کیا اور فولڈ کر دیا جس طرح نورمل سپرنگ رولز بغیرہ بنتے ہیں ہم اسی طرح سے تھوڑا تھوڑا سا امیزہ ہم نے بنایا ہے پتلا والا جو میں دیکھا یہ آپ نے لگا دینا ہے اچھی طرح سے اب آپ نے اس کو فولڈ کر دینا ہے تھوڑا سا جو سائیڈ آپ کی ٹوٹ جاتی ہے اس کو آپ اندر کر سکتے ہیں یا باہر کر سکتے ہیں جیسے بھی آپ کو آسانی رہے اب ہم ان کو بنا کے تو جو سائیڈ ہم نے سیل کی ہے اس کو آپ ایک سائیڈ پر نیچے کو کریں گے تو اسے بھی یہ کھلیں گے نہیں دوسرا بنا لیتے ہیں بہت ہی آسان ہیں ایون یہ فلنگ کر کے آپ ان کو بنا کے ان کو کرمز وغیرہ لگا کے آپ ایک مہینے کے لئے آسانی سے فریز کر سکتے ہیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوتے رمضان مبارک کے لئے ان کو آپ بنا کے فریز کر سکتے ہیں ایر ٹائٹ ڈبے میں یا زپ لوگ بیگ میں پہلے ان کو فریز کرنے کے لئے آپ ٹرے میں رکھ لیجئے چار سے چھ گھنٹے کے لئے جب یہ فریز ہو جائیں گے پھر اس کے بعد آپ کسی بوکس میں یا ایر ٹائٹ ڈبے میں ڈالیے گا یہ دیکھیں اس طرح سے ٹرن کرنا ہے آپ نے آرام آرام سے فولڈ کرنا ہے کیونکہ یہ بہت ہی سوفٹ ہوتے ہیں جو ایگ کریپس ہوتے ہیں ہمارے یہ جو پٹی مانڈا پٹی بنائی ہے یہ بہت سوفٹ ہے تو اس وجہ سے آپ نے اس کو بہت آرام سے ہنڈل کرنا ہے اور گرم گرم کو بلکل یوز نہیں کرنا یعنی آدھا گھنٹہ اگر پڑی رہے گی روم ٹیمپریچر پہ آ جائے گی آپ کی فیلنگ بھی اور یہ جو ہم نے مانڈا پٹی بنائی ہے ایگ کریپس تو پھر آپ نے ان کو یوز کرنا ہے اس طرح ہلکا ہلکا جو ہے آپ نے فیلنگ کو پھیلا کے تو پھر اس کے بعد ٹرن کرنا ایک طریقہ جو میں نے فیلنگ کا یہ بتایا تھا ایک یہ رول کرنے کا دوسرا طریقہ بھی آپ دیکھ لیجئے اس طرح سے اچھی طرح سے آپ نے بیٹر لگانا ہے بیٹر لگانے سے بہت اچھی طرح سے یہ بائنڈ ہونا چاہئے آپ کو کھلنے نہیں چاہیے اس طرح سے سارے ہم بنا لیں گے اور اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں ان کو ہم نے کوٹنگ کیسے کرنی ہے چلیے چار سے چھے ڈبروٹی کا میں نے بریڈ کرمز بنایا ہے آپ ان کے کنارے کٹ کے ان کے بھی بریڈ کرمز بنا سکتے ہیں اب یہ جو میدے کا بیٹر ہے اسی میں ہم اس کو پہلے ڈپ کر لیں گے میں انڈا بغیرہ اس میں شامل نہیں کر رہی کیونکہ پہلے ہی ہم نے اس میں انڈا شامل کیا ہوا ہے تو اس لئے آپ اس کو صرف میدہ اور پانی کا بیٹر اس میں اس کو ڈپ کریں گے اور اس کے بعد بریڈ کرمز میں رول کر دیں گے بریڈ کرمز میں اس کے کنارے اچھی طرح سے آپ نے اس طرح سے کوٹ کرنا ہے اسی طرح سے دوسرا لے لیں گے اس کو بھی اس طرح ہی رول کریں گے آپ نے بیٹر جو ہے وہ پتلا رکھنا ہے اگر آپ نے بیٹر جو ہے تھوڑا ٹھک رکھا تو پھر یہ آپ کی کوٹنگ جو ہے اوپر لگتے لگتے ہی آپ کے جو ایگ رولز ہیں یہ ٹوٹ جائیں گے بہت ڈیلیگیٹ ہوتے ہیں بہت سوفٹ ہوتے ہیں تو ان کو بہت آرام سے نرمی سے ہینڈل کیجئے گا بریڈ کرمز اس طرح سے لگا کے تو پھر آپ ان کو فریز کر سکتے ہیں اگر آپ فرس ٹائم میری ریسپیز دیکھ رہے ہیں تو پھلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ ہمارے نوٹفکیشنز جو ہیں وہ آپ کو ٹائم پہ مل جائیں یہ بلکل فری ہے اور انشاءاللہ رمضان مبارک اور اس کے بعد عید کے لئے آپ کے لئے بہت ہی زبردست ہیں نیو ریسپیز لے کے آئیں گے تھوڑی سی ہٹ کے تھوڑی ڈیفرنٹ سپیشلی بچوں کی پسند کو مدے نظر رکھتے ہوئے ایسے سنیکس وغیرہ بنائیں گے جو کہ ایزیلی لوک ڈاؤن میں آپ کے پاس انگریڈینٹس گھر میں مجود ہوں تو آپ کو بھی آسانی رہے بنانے میں اب یہ تھوڑا سا یہ دیکھیں سائیڈ سے جو ہے وہ ہلکا سا جو ہے وہ کریک ہو گیا لیکن جب آپ نے اس کو کوٹنگ کی ہے تو وہ سیٹ ہو گیا تو ہلکا سا اگر آپ کا ایگ رول جو ہے تھوڑا سا ٹوٹ بھی جائے گا تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے اس کو تھوڑا سا مید دے کر بیٹر لگا آکے تو اس کے بعد کوٹنگ کریں گے بریڈ پرمز کی تو یہ سیٹ ہو جائیں گے سارے ہی اس طرح سے میں نے تیار کر لی ہیں تقریباً یہ آٹھ سے دس جو ہیں میرے بنے تھے اس طرح کے بہت ہی زبردست اور بہت ہی کھانے میں بھی لا جواب ہیں اور دیکھنے میں بھی بہت صورت لگتے ہیں ان کو فریز کر سکتے ہیں اسی طرح سے اب ہائی فلیم پہ آپ نے ان کو فرائی کرنا ہے بلکل لو فلیم پہ نہیں کرنا ہائی فلیم پہ فرائی کرنے سے یہ فوراں ان کا کلر جو ہے ہم نے صرف ان کو کلر دینا ہے کیونکہ تمام چیزیں اس میں پکی نہیں ہیں صرف بریڈ پرمز جو ہیں صرف ان کا ہے کہ ان کو کلر دینا ہے آپ نے تو اگر آپ میڈیم فلیم پہ رکھیں گے تو یہ آئل بہت زیادہ جذب کر لیں گے یہ دیکھیں فوراں سے ان کو کلر جو ہے آ گیا صرف ایک سے دو منٹ میں یہ ایک سائیڈ سے گولڈن ہو جائیں گے تو پھر آپ نے ٹرن کر کے دوسری سائیڈ ان کی کر دینا ہے بہت ہی زبردست یہ انشاءاللہ آپ لوگ بھی بنائیں گے تو میرے سے بھی اچھے بلکہ انشاءاللہ آپ کے ایگرول تیار ہوں گے یہ دیکھیں کتنے سنہری اور کتنے خوبصورت اوپر سے کرسپی اندر سے سوفٹ اور چکن کا کی فلنگ اس میں بہت ہی زبردست چیز اور چکن کی جو کمبینیشن ہے تو آج ہی اس کو بنا لیجئے گا رمضان المبارک میں بنا لیجئے یا عید کی جو ہے وہ آپ سپیشل جو ریسیپیز ٹی ٹائم کے لیے بنانا چاہیں گے عید کی ٹرولی کے لیے اس میں آپ اس کو رکھئے یا آپ اپنے گیسٹ وغیرہ کے لیے شام کی چائے کے ساتھ بنا سکتے ہیں یا فیملی کے ساتھ آپ سنڈے لنچ برنچ میں ان کو بنا سکتے ہیں یا بریک فاسٹ میں بنا سکتے ہیں بچوں کو لنچ بوکسیز میں دے سکتے ہیں ہزبنڈز کو لنچ بوکسیز میں دے سکتے ہیں بہت ساری جگہ پہ آپ ان کو لیوز کر سکتے ہیں پکنک پارٹیز بگرہ کے لیے کٹی پارٹیز برٹے پارٹیز بگرہ کے لیے ہر جگہ پہ آپ یہ بہت ہی سیمپل اور ایزی سنیکس میں آپ ان کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں تو ضرور آپ نے بنانے ہیں بریڈ پیزا کینپیز بچوں کی فیورٹ بڑوں کی بہت ہی جھٹ پٹ بننے والا ایزی پارٹی ایپیٹائزر جو کہ بچوں کو آپ ناشتے میں بریک فاسٹ میں بھی دے سکتے ہیں اور رمضان مبارک میں افطار کے لیے یا عید کی ٹرولی کے لیے بہت ہی آئیڈیل ریسیپی تو ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت ہو لیے گا بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہمارے نوٹیفکیشنز آپ کو ٹائم پر مل جائیں اب یہ چکن تکہ کا بریسپ تھا میرے پاس چکن تکہ بنایا تھا میں نے تو اس میں سے یہ بچ گیا تھا تقریباً آدھا کلو سے تھوڑا سا کم تھا تو اس کو میں نے کہا کہ کیوں نہ اس میں سے کوئی چیز ایسی بنائی جائے بچوں کو جو پسند آ جائے اور اس کو بھی یوز میں لے کیا ہوں تو اگر تو آپ کے پاس چکن تکہ پڑا ہے یا بزار سے لا سکتے ہیں تو ضرور لئیے لے آئیے گا اوڈروائز آپ چھوٹے چھوٹے چکن کے پیسیز کر کے تو ہلکا سا ان کو نمک لگا کے سوتے بھی کر سکتے ہیں تو میرے پاس یہ چکن کے چنک سے تقریباً یہ ایک کپ جتنے میں لے لیتی ہوں اس میں سے کافی زیادہ ہے لیکن مجھے ابھی جتنا ریکوائر ہے تقریباً ایک کپ جتنا تو ایک کپ جتنا ہم نکال لیتے ہیں اس میں سے باقی کو دبارہ کہیں اور یوز کر لیں گے تو چلیے اس کو ہم نے الہدہ کر لیا ہڈی سے اور اب اس کے بعد جو ہے باقی کا کام کرتے ہیں اب ہم فلنگ تیار کرتے ہیں 2 ٹیبل سپون آئل لیں گے ایک درمیانہ پیاس ہاف کپ جتنا آپ کہہ لیں اونین جو ہے چوب کیا ہوا اس میں ڈالیں گے اور ہلکا سا اس کو میں سوتے کر رہی ہوں ہائی فلیم پہ ہم نے اپنا پین رکھا ہے زیرا ہاف ٹی سپون اس میں ایڈ کریں گے مکس ہرب ہیں اوریگینو اور بیزل روزمیری وغیرہ بازار سے مل جاتے ہیں وہ میں نے اس میں ڈالیں ہیں ون ٹی سپون جتنے اور چاٹھ مسالہ یا تککہ مسالہ میرے پاس تککہ مسالہ تھا میں نے وہ ایڈ کر دیا ون ٹیبل سپون اب یہ ایک کپ جتنے جو چکن تککہ کے بھی چنکس نکالیں ہیں وہ اس میں ڈال دیں گے اور ایک لیمن کا تھوڑا سا میں نے چھلکا ڈالا ہے اس میں اب یہ گاجر، ٹوماٹر اور شملا میرچ ہے ہاف ہاف کپ جتنا یہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا چلیے اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے گاجر بھی آپ کو بتا ہے سیلڈ والی چیز ہے اور ٹوماٹر اور شملا میرچ بھی اس لیے اس کو اوبرکک نہیں کرنا آپ نے جنگر گارلک پیسٹ ون ٹی سپون جتنی ایڈ کر دیں گے اس میں اور بہت اچھی طرح سے ان تمام چیزوں کو مکس کر لیں گے یہ فلنگ اتنی ٹیسٹی ہوتی ہے آپ سینڈوچز وغیرہ میں ڈال سکتے ہیں پراتھا رولز میں بنا سکتے ہیں مختلف طرح کے آپ اسے فلنگ کر سکتے ہیں سموسوں کی اور رولز وغیرہ کی سپرنگ رولز کی پیزا سوس یا ٹومانٹو کیچپ جو بھی ہے آپ اس میں ڈال دیجئے گا سویا سوس ڈال دی تھوڑی سی سرکہ ڈال دیا پیزا سوس ڈال دیا پیزا سوس ڈال دیا پیزا سوس ڈال دیا پیزا سوس ڈال دیا اب اس میں چیز سوس ہے میرے پاس ہوم میٹ جو کہ میں نے بہت دفعہ بنانی ستھائی ہے اور میں اکثر اس کو بنا کر رکھتی ہوں تاکہ میرے بچے جب بھی کوئی چیز بنانے کے لئے فرمائش کریں تو میرے پاس یہ موجود ہو اب یہ فلنگ تیار ہے اگر نہیں ہے چیز سوس تو آپ میونیز ڈال لیجئے گا اور اگر آپ کے بعد موزریلا کے سلائسیز ہیں تو پھر تو بہت ہی زبردست بات ہے پھر آپ اس میں موزریلا چیز یا چیز ڈال سکتے ہیں ہاف کپ جتنا اب یہ بریڈ کے چھوٹے چھوٹے ہم نے کینبیز کاٹے میں سرکلز کاٹے میں تو چار سلائسیز پہ ہم چیز سوس لگا دیتے ہیں اور چار سلائسیز پہ ٹوماتو کیچپ لگا دیتے ہیں سلائسیز آپ بڑے چھوٹے سرکلز میں راؤنڈ میں جس طرح بھی کٹنے چاہیں اوپن سینڈوچیز کی طرح یا پورا سلائس جو ہے اسی کے اوپر بنا سکتے ہیں تو میں اس کو ون بائٹ ایپٹائزر کی طرح بنا رہی ہوں تو اس پہ بلکل تھوڑا تھوڑا سا اس پہ ہم ڈالیں گے سلائسیز یہ بڑے بھی ہیں اور چھوٹے بھی بعض دفعہ بریڈ آپ کے پاس بچ جاتی ہے تو آپ اس کے سرکلز اس طرح کٹ سکتے ہیں اور یہ پارٹیز وغیرہ میں اگر آپ ان کو رکھیں گے ارینج کر کے تو آپ کے گیسٹ بہت ہی امپریس ہوں گے وہ سمجھیں گے کہ بہت ہی زبردست اور سپیشل ہمارے لئے ارینج کیا گیا ہے اور یہ دیکھیں بھر بھر کے اچھی طرح سے ہم نے فیلنگ جو ہے اس کے اوپر ڈال دی اور ایک ایک ڈروپ ہم نے اس پہ چی سوس کا ڈال دیا نہ اس کو پکانے کی ضرورت ہے نہ اس کو ٹوسٹ کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ اس کو کرسپی کرنا چاہتے ہیں تو برےڈ کو پہلے ٹوسٹ کر لی دیئے پھر اس کے اوپر فیلنگ لگا بھی دیئے اب ٹوڑی 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 کیچپ کا ڈروپ لگا دیا تو بن گیا آپ کا 5 منٹس میں چکن ٹک کا برےڈ پیزا دیکھیں بچے بڑے سب ہی اس کو بہت مزے سے انجوائے کریں گے بچوں کو جھٹ پٹ ناشتے میں بنا کے دیجئے گا شام کی چائے کے ساتھ بنا لیجئے گا یا افتار میں بنا لیجئے گا چٹنی سینڈوچیز میونیز کے ساتھ بہت زبردست فل ریسپی جو ہے انڈ تک ضرور دیکھئے گا بہت ہی ٹیسٹی اور فلیور فل تندوری چکن سینڈوچیز اور اس کی فلنگ بھی بنا نہیں بتائیں گے چٹنی جو اس کے ساتھ ہیں وہ بھی ہم آپ کو ڈٹیل سے سارا اس کا بتائیں گے کہ اس طرح سے اس کو بنایا جاتا ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کو دبا دیجئے گا تاکہ ہمارے نوٹیفکیشنز جو ہیں وہ آپ کو ٹائم پر مل جائیں یہ ہم نے آپ کو سپائسی تندوری مایو جو ہے ابھی ریسنٹلی بنانا سکھایا ہے اور اس کے ساتھ یہ سپائسی گرین چٹنی مایو بھی بنانا سکھایا تھا ان دونوں کا لنک جو ہے ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ دیکھ لیجئے گا کہ کس طرح سے میں نے ان کو بنایا بہت ہی جھٹ پٹ ہیں اور ان کو بنایا کہ آپ ایک مہینے کے لیے آسانی سے فریج میں رکھ سکتے ہیں دونوں میونیس بلکل خراب نہیں ہوتے تو بسمی لائرہ مانرہین کے ساتھ سب سے پہلے جو ہے تندوری فیلنگ تیار کرتے ہیں اس کے لیے ہم نے آئل جو ہے ون ٹیبل سپون لیا ہے اور اس کے اندر ہم شامل کر رہے ہیں جنجر گارلک پیسٹ ون ٹیبل سپون لسن ادرک کا پیسٹ ون ٹیبل سپون ڈال کے ہلکا سا اس کو سوتے کر لیں گے میڈیم فلیم پہ آپ نے آنچ رکھنی ہے اور اس کے اندر میں یہ تندوری چکن ڈال رہی ہوں چکن ٹکا ہے میرے پاس تو قریباً دو کپ جتنا آپ چکن ٹکا کے چنگ سے لے سکتے ہیں یا اگر آپ کے پاس وائل چکن ہے تو اس کے ریشے کر کے وہ آپ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد میں اس کے اندر ٹوماتو کیچپ شامل کروں گی فور ٹیبل سپون جتنے یا ون فورتھ کپ آپ کہہ لیں ٹوماتو کیچپ شامل کر کے پھر تو اس میں بند کو بھی شامل کریں گے ہاف کپ جتنی بند کو بھی اس میں ایڈ کر دیں گے اور اچھی طرح سے اس کو آپ نے مکس کرنا ہے اس میں تھوڑے سے مسالے شامل کریں گے مزید نمک ہاف ٹی سپون یہ چکن ٹکا مسالہ جو ہوتا ہے بزار کا آسانی سے مل جاتا ہے آپ کو آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں تو یہ آپ اس میں ون ٹیبل سپون ایڈ کر دیجئے گا چکن ٹکا فلیور دینے کے لئے اور اس کے ساتھ اس کے اندر نمک آپ کامیت زیادہ کر سکتے ہیں سپائسیز زیادہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اس میں چاٹ مسالہ ڈال رہے ہیں ون ٹی سپون جتنا بس تھوڑی سی چیزیں ہی ڈالی ہیں اور اس کو مکس کر لیں گے بہت ہی جھٹ پٹ آپ کی تندوری فیلنگ یہ چکن ٹکا فیلنگ تیار ہو جاتی ہے اس کو آپ نہ صرف سینڈوچیز میں بھلکہ کلپ سینڈوچیز میں لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ پراتھا رولز وغیرہ میں یوز کر سکتے ہیں یا بچوں کے لئے آپ برگر شوارما وغیرہ بنانا چاہیں اس میں بھی یہ فیلنگ سویا سوس اس میں ڈال لیں گے ون ٹیبل سپون جتنا سویا سوس اوپشنل ہے ریڈ چلی سوس ڈال لیں گے ون ٹیبل سپون ریڈ چلی سوس اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ صرف ایک چمچ سرکار ایڈ کر سکتے ہیں اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے رکھ لیں گے یہ فیلنگ ہماری تھنڈی ہو گئی ہے ایک سائٹ پہ رکھ لی ہے اب ہم نے یہ بریڈ کے فریش سلائسز لیے ہیں اور ان کے کنارے کاٹنا چاہیں تو کاٹ سکتے ہیں فیلنگ جو ہے اس کو پہلے آپ نے تھوڑی دیر کے لئے فریج میں رکھ دینا ہے تھنڈا ہونے کے لئے اگر آپ گرم سرب کرنا چاہتے ہیں تو آپ گرم ہی فیلنگ یوز کر لیں لیکن میں نے اس کو آدھا گھنٹا فریج میں رکھا ہے اب اس کی فیلنگ جو ہے اب یہ دیکھیں فیلنگ ایک سائٹ پہ رکھ لی اور تندوری جو میونیز ہے پہلے اس کو ہم لگائیں گے اور اس کے بعد ہم فیلنگ لگائیں گے آپ چاہیں تو تین بریڈ کے جو سلائسز لے کے انٹرے بھی ون بائی ون پہلے تندوری لگا لیں سوس جو ہے پھر گرین چلی سوس لگا لیں یہ والی اور اس کے بعد جو ہے چکن کی فیلنگ لگا کے تو آپ ثری ان ون کلاب سینڈوچیز بھی بنا سکتے ہیں اس کے لیکن میں ابھی اس کو دو کے اوپر لگا کے آپ کو بتا رہتی ہوں پہلے ایک سلائس کو ہم نے کنارے ان کے کٹ لیے ہیں آپ چاہیں تو کنارے کٹ لیں یا اگر فریش بریڈ ہے تو آپ نہ بھی کٹیں یہ سینڈوچ بریڈ ہے بڑے سائز کی تو اس کے میں نے تھوڑے تھوڑے سے صرف دو نو سائٹ کے براؤن والے کنارے کٹیں ہیں اب ایک سائیڈ پہ تندوری ہم نے میونیز لگا دی اور دوسری سائیڈ پہ ہم گرین والی جو ہے میونیز وہ لگائیں گے دونوں ہی میونیز بہت ہی ٹیسٹی اور فلیور فل ہوتی ہیں اور بہت ہی ایزی بنانا ہے ان کے انشاءاللہ لنک جو ہے ڈیبسکرپچن میں 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 نے دیا ہوئے آپ ضرور دیکھ لی دیئے گیا اس میں اب یہ چکن تککہ کی جو فیلنگ ہم نے چٹ پٹی سے ابھی آپ کو بنانی سکھائی ہے وہ اس کے اوپر ڈال دیں گے بند کو بھی بھی ہے اس میں آپ اپنی مرضی سے اس میں سبزیاں کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو بہت ہی ٹیسٹی اور فلیور فل یہ فیلنگ تیار ہے اور یہ دوسرا سلائز آپ نے اس کے اوپر رکھ دینا ہے تو جھٹ پٹ بننے والے بہت ہی زبردست آپ کے یہ چکن تککہ سینڈوچز تیار ہیں آپ ان کو بچوں کو لنچ بوکس میں دے سکتے ہیں شام کی چائے کے ساتھ بنا سکتے ہیں اید ٹرولی کے لئے آپ ان کو بنا سکتے ہیں یا آپ ایزا ایپٹائزر یا شام کو ایوننگ سنیکس میں آپ ان کو بنا سکتے ہیں اگر ڈینر کے لئے آپ بنانا چاہیں یا بریک فاسٹ کے لئے ہر طرح سے یہ بہت ہی آئیڈیل ہیں ریسپی جو کہ آپ بچے بڑے سب ہی بہت شوق سے کھائیں گے سپائسیز آپ اپنی مرضی سے اس میں کم زیادہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ ان کو گریل کرنا چاہیں تو آپ ان کو گریل کر سکتے ہیں یا طوے پہ سیکھنا چاہیں طوے پہ بھی سیکھ سکتے ہیں لیکن میں اس کو اسی طرح فریش ہی سرب کروں گے تو بہت ہی زبردست بہت ہی فلیور فل ہمارے چکن ٹک کا سینڈوچیز تیار ہیں آج ہم ڈسک چیز چکن آپ کو سینڈوچیز بنا رہے ہیں اوپن سینڈوچیز ہیں بہت ہی فلیور فل اور تھوڑے سے ڈیفرنٹ بنتے ہیں تو ضرور بنائیے گا اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم فلنگ تیار کریں گے اس کے لئے ہم نے ون ٹیبل سپون اور کوکنگ آئی ڈالا ہے اور ایک بڑا پیاز یا درمیانے دو پیاز لے کے آپ چوب کر لیجئے جیسے اوملیٹ کی طرح تیار کرتے ہیں آپ پیاز کو تو پیاز کو ہلکا سا ہم سوتے کریں گے ساتھ ہی اس کے اندر زیرہ شامل کر دیا میں نے ہاف ٹی سپون اجوائن پودر ڈالا ہے ہم نے اور اس کے ساتھ ہی یہ سکھا دھنیا ون ٹیبل سپون ڈالا ہے ہم نے اور چاٹ مسالہ ون ٹی سپون ڈالا ہے اب یہ ٹکن ٹکا کے چنگس ہیں میرے پاس ایک بریسٹ ہے اس کے ہم نے ٹکن ٹکا کے چنگس بنائے تھے اور تھوڑا سا میں نے اس میں لیمن زیسٹ یعنی کہ ایک لیمو کے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے ڈالیں ہیں لیمو اوپشنل ہے آپ ڈالنا چاہیں یا نہ ڈالیں اب یہ مکس ریجیٹیبلز ہیں گاجر، ٹماٹر اور شملا میرچ ایک ایک لے کر اس کو چھوٹے کیوبز میں کٹ لیں اور اس کو اس کے اندر شامل کر دیں گے بہت ہی زبردست آپ کی یہ فیلنگ تیار ہوتی ہے بہت ساری چیزوں میں اس فیلنگ کو آپ یوز کر سکتے ہیں نہ صرف آپ اس سے سینڈوچز بنا سکتے ہیں بلکہ سموسوں کی فیلنگ بھی اس سے کر سکتے ہیں اور پراتھے کی فیلنگ اس سے کر سکتے ہیں یا اس کو ایز ایٹیز ہی آپ کھا بھی سکتے ہیں جو ہم نے آپ کو پراتھے لیئر والے بنانے سکھایا تھے ہوں فلیکی لیئر والے آپ کو لچھے پراتھے ان کے ساتھ یہ فیلنگ جو ہے یہ بہت مزے کی بھجیا لگتی ہے چائنیز بھجیا میں اس میں لسن ادر کا پیسٹ 1 ٹیبل سپون ڈالا تھا اور اس میں یہ ٹماٹو کیچپ 2 ٹیبل سپون ڈالی ہے اور 1 ٹی سپون سویا سوس ڈالی ہے سرکہ ڈالیں گے ہم 2 ٹیبل سپون جتنا اور ان کو بہت اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اب آنچ جو ہے میڈیم ہماری لیے اور اتنا اس کو کوک کریں گے جو سارا ویٹ انگریڈینٹس ہم نے ڈالے ہیں سوسیز بغیرہ وہ اس میں ڈرائے ہو جائیں کھڑی سی میں چیز سوس ڈال رہی ہوں چیز سوس اوپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں اگر ہے آپ کے پاس تو ضرور ڈال لیے گا میں اس کا فلیور اچھا دینے کے لیے چیزی اس کا فلیور دینے کے لیے یہ چیز سوس میں ایڈ کاری ہو چلیے اس کو ٹھنڈا کرتے ہیں سیار ہو گئی ہے تو اس کو بعد دکھاتے ہیں چلیے برینڈ ہماری جو ہے یہ فریش برینڈ کے سلائسز لے لیں گے ہس بے ضرورت جتنے آپ کو چاہیے اس طرح کے رنگ والے مولڈ مل جاتے ہیں مہارفیٹ میں یا اگر کلاس ہے آپ کے پاس کوئی اس طرح کا کوئی بھی پیالی وغیرہ جس کے ایڈیز جو ہیں کنارے شارک ہوں اس سے اس کے گول اس طرح سرکل کاٹ لیجے گا گول سرکل کاٹ کے یہ دیکھیں اس طرح سے سرکل کاٹ کے تو اس کے بعد یہ دیکھیں درمیان کا رنگ آپ نے کاٹ لینا ہے اس کا ایک چھوٹا سرکل کاٹیں گے ایک بڑا سرکل تو یہ اسی سے دوبارہ سے ہم ایک اور سرکل کاٹ لیں گے اس کو دو سرکل کاٹنے ہیں ایک کا رنگ بنا لینا ہے ڈونٹ کی طرح کا اور ایک جو ہے نیچے سیمپل رہنے دینا اس طرح سے ہم سارے بنا لیتے ہیں اور لیکن پہلے اس کو ہلکا سا ہم انڈا لگائیں گے آپ انڈا لگا سکتے ہیں یہ میرے پاس انڈا جو ہے پھینٹا ہوا ہے وہ میں اس پر لگا رہی ہوں سارے کے اوپر پھلا دیا ہے آپ تھوڑا سا اس پر پانی بھی لگا سکتے ہیں اور اچھی طرح سے اس کو پریس کر دیں گے تاکہ اوپر لگا رہے اور فلنگ اس کے اندر ڈال کے اگر آپ اس کو ٹوسٹ کرنا چاہیں تو پہلے انڈا لگا کے تو آپ اس کو ٹوسٹ کر لیں توے پہ اوپر نیچے کر کے جب ہلکے سے سنہری ہو جائیں پھر آپ اس کے اندر فلنگ کیجئے گا جیسے آپ کو آسانی ہے آپ اس طرح کر سکتے ہیں اس کے اندر فلنگ ڈال کے تو چیز سوس ڈال دی ہے ہم نے فلنگ کے اندر بھی ہمارے چیز شامل ہے تو اس کو ہم تھوڑا سا ٹوسٹ کریں گے صرف ایک سے دو منٹ اس کو آپ نے بہت آرام سے ہنڈل کرنا اس طرح کوئی بھی چمچ لے کر سپی بغیرہ تو اس کے ساتھ آپ تبے پہ ان کو ڈالیے گا تو میں اب آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں تبا ہمارا فل اس سکتے گرم ہے اس پہ ہلکا سا ہم نے اویل لگایا ہے 1 ٹی سپون ڈیتنا اور اب اس کے اوپر ہم ان کو رکھ دیں گے بہت ہی مزے کے بہت ہی ڈیفرنٹ اور بہت دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت اور کھانے میں بھی بہت مزے کے یہ ڈسک جو ہیں اوپن سینڈوچیز چکن کے اور چیز کے تیار ہو جاتے ہیں جھٹ پٹ تیار ہوتے ہیں ان کی فلنگ بنی ہوئی ہو تو ایک ہفتہ فریج میں رکھنے بلکل خراب نہیں ہوتی بریٹ کے سلائسیز کاٹیں ان کی شیپ دیجئے اور ان کو ٹوسٹ کر لیں اس طرح سے صرف ایک سے دو منٹ کے لیے بہت ہی زبردست ان کی ماشاءاللہ خوشبو آنے لگ دیئی ہے ٹوسٹ ہو کے تو اس طرح کے سینڈوچیز آپ بچوں کو لنچ بوکس میں بھی دے سکتے ہیں پارٹیز وغیرہ برڈے پارٹیز وغیرہ کے لیے بنا سکتے ہیں یا اس کے سمال پورشنز بنا کے آپ ان کو اپیٹائزر کے طور پر یا ایوننگ سنیکس کے طور پر بنا سکتے ہیں رمضان و مبارک میں افطار میں ضرور بنایے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ